موسیقی دشمنہ ناصر نے پچھلے جمعے اینی طرف سے بڑا فلسفہ مار رہا ہے جانہ اتار رہا ہوں تم سڑو 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 پوجھو پوجھو بوجھو بوجھو عردو میں عزیزی صاحب مجھے سماج دشمنہ ناصر نے شامل کیا ہے صحیح کیا ہے تم لوگوں نے مل کے پچھلے ہفتے میری مخبریاں طلف کی طلف کی تھی ہاں بالکل اسی طرح جیسے دعائی ڈال کے سنڈی طلف کرتے مگر نائرین آج میں کسی کے پروسے پہ نہیں رہ رہا آج میں خود ہی اپنی مخبریاں پیش خدمت کر کے آپ سے داد ویسول کروں گا ڈش 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 نائرین جو پہلی مخبری میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آئی نو کہ میرے دشمنہ ناصر سڑ رہے ہیں کہ یہ پھر اپنی مخبریاں لے آیا ہے پہلی مخبری کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلم شٹار مسرد شاہین صاحبہ جو اب ایک سیاسی لیڈر بن چکی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے مطلق میرا مخبر بتاتا ہے کہ ان کو ان کی پارٹی کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا انڈویجولی طور پہ ان کو انتخابی نشان ملا ہے چوڑیاں مگر ان کی پارٹی کو انتخابی نشان نہیں ملا جس کے لیے انہوں نے جا کے ڈیپٹی ڈریکٹر سے لڑائی چگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ بھائی میری پارٹی کو کیوں نہیں آپ انتخابی نشان دے رہے جس پہ ڈیپٹی ڈریکٹر نے کہا کہ ہیور آپ لیٹ ہو گئی ہیں اس لیے اب آپ کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا پھر وہ اڈیشنل سیکٹری صاحب کے پاس پہنچی انہوں نے کہا کہ دیکھا وہ یہ ڈیپٹی ڈریکٹر ہے نا وہ مجھے انتخابی نشان نہیں دے رہا وہ جو اڈیشنل سیکٹری صاحب تھے وہ شاید آٹ لور انسان ٹھہرے یہ فلمیں فلمیں دیکھتی ہوں گے انہوں نے کہا ڈیپٹی ڈریکٹر کو کہ کیوں نہیں دے رہے انتخابی نشان ڈیپٹی ڈریکٹر صاحب نے کہا کہ ہیورے والا چونکہ وقت گزر چکا ہے اس لیے میں تو ان کو انتخابی نشان نہیں دے سکتا اگر آپ اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے انتخابی نشان دینا چاہے تو دے دے جس پہ مصرح شہین صاحبہ سیخ پا ہو گئی پتہ نہیں سیخ پا یا سیخ سیر ہوئی ہے یہ نہیں میرے مخبر کا پکا پتا مگر اس نے کہا کہ انہوں نے ادھر رولا ڈالا کہ میں آپ لوگوں کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گی میں آپ لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ جاؤں گی پھر باہر نکل کے وہ صدا کار چلی گئی پھر باہر نشان پھر باہر نشان صاحبہ ایمی خام خونوں نے تڑیاں لگائیں ٹائم تو نکل گیا تھا ادھالا کہ جس طرح کریلو خاتون گھر میں روٹیاں لگاتی ہے اسی طرح سیاسی خاتون اپنی فیلڈ میں تڑیاں لگاتی ہے دش دش ڈش 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 یہ کیا تھا یہ اخیر پہ ساپ گر گئے ہیں نقصان والی مغبری سناڑے لگاو ہے کپائی صاحب جو ایک دفعہ پہلے نونلی کی طرف سے ایمین نے بان چکے ہیں اس طرح بھی ان کو فل یقین تھا بڑکہ ان کو یقین دلایا بھی گیا تھا دلاسہ بھی دیا گیا تھا جسے انگلیش میں تسلی کہتے ہیں ہم کیوں شروع کر دیتی ہو تم ہاتھ دو گئی ہے یا تسلی نہیں کہتے دلاسے کو انگریزی میں؟ انگلیش میں کہتے ہیں تسلی اس کے سپالنگ تی اے ڈبل ایس ایل وائی تسلی اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اس میں ڈبل ایس ہے یا سنگل ایس ہے یہ ڈاؤڈ ہے باقی سپالنگ ٹھیک ہے لوفز انگریزی کہیں گے لو جی ان کو تسلی بھی دلائیں گئی کہ آپ کو اس دفعہ بھی ایمین کی ٹکڑ دے گی نونلیگ آپ فکر نہ کریں پائی صاحب لکھا کے بعد میں پینٹروں نے پوشٹر لکھنے والوں نے اوہ سچ مجھے یاد ہے پوشٹر پاڑ کے بارلے ملک میں دوڑ جاتے انہوں نے کہا کہ کہ پوشٹر چھاپنے والے یا بینر لکھنے والے پھر مصروف نہ ہو جائیں میں پہلے لکھوا کے رکھلوں انہوں نے ہیور کیا کیا بیچاروں نے کہ دس لاکھر پینٹر کے بینر اور پوشٹر چھپوا لیے ہوئے 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 کر رہی ہے ساتھ ہوڑنگ بھی بنوائے تھے ہر پوشٹر ہر بینر اور ہر ہوڑنگ پہ انہوں نے اپنی پوری بابر شیر تصویر لگا کے ساتھ نواز شریف صاحب کی سجیات فٹر لگا کے ادھر تاریدار شیر بنوائیا تاریدار شیر میں کا بناتا ہے سادھا شیر سستا بناتا ہے تمہیں پتا ہے بڑا پیسہ لگتا ہے تاریدار شیر بنانے پر اس کے نیچے انہوں نے بہترین کر کے اپنا نام شام لکھوایا شیر انتخابی نشان حلکہ نمبر یہ وہ سارا شب شبہ کیا انہوں نے لاجناب جب انہوں نے سارا کوئی چپو آ لیا تو ایک ٹیلی فون آیا بیل ہوئی ہوگی یہاں رہ ٹیلی فون کی بیل ہی ہوتی ہے اب آئی تو آتی نہیں ہے بہنی چوکلہ وہ بیل ہوئی انہوں نے پھولٹ آیا ہلو جی آئندہ میں نے بول رہا ہوں کون بول رہا ہے اندر سے آئی آئی نون لی کے آفیس سے بول رہے ہیں اچھا 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 سنا سنا مبارک ہی دینی ہوگی انہوں نے کہا نئی جناب آپ کو تسلی دینی ہے مبارک نہیں دینی کیا مطلب انہوں نے کہا پائے گی بات تسلی میں رہے اگلی تفہہ آپ کو ٹکٹ ملے گی اے دبا آپ کی سیٹ پہ یہاں پھٹا بان گیا تھا امیان صاحب نے کہا کھدا حافظ شبہ خیر پاکستان پائن دا بات ٹوڑڑو پاکستان پائن دا بات ادھر سے دفتر والوں نے تو ٹوڑڑو کر کے فون باند کیا لہا ہی درجو پائی صاحب فون کر رہے تھے امیند صاحب ان کی خود ہی ٹوڑڑو نکل گئی فون ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تار کے ساتھ رسیور لٹک رہا تھا ڈریکٹر نے رسیور کا اشاڈ لیا تو یوں مسوس ہوا کہ کردار فوت ہو چکا ہے مگر نہیں کردار بھی جندا تھا اس نے فوراں ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا ہے وہی ریسیور جو ادھر لٹک رہا تھا نا نولی کے ناسے اسی کو اٹھا کے اس نے کان سے لگایا ہے تو اس نے ملانوں شروع کر دیا طریقہ انصاف والوں کا اس نے کہا پائی جی میرے الوہاں ہے دے دیو مینو ٹکٹ ادھر سے ہاں ہو گئی لاجی ان کا طریقہ انصاف کی ٹکٹ مل گئی انہوں نے جناب پینٹر کو بڑھایا جس نے دس بارہ لاکھ کے پوشٹر پاڑ کے نہیں اس نے تو چھاپے تھے پوشٹر چھاپ کے پیجے تھے اور جس نے بینر لے کے پیجے تھے اور ہورڈنگ بڑھائی تھی پینٹر آگیا انہوں نے کہا پیاؤ چاہ شاہ انہوں چاہ شاہ پیاؤ گا انہوں نے کہا کہ بارہ لاکھر پیاؤ میں لگا بیٹھا ہوں اب یہ جا مینہ نوازشریف صاحب کی فوٹو ہے یا تمہارے فن کا کمل اھنا چاہیے کہ اسی کو عمران خان کی قرؑ دو اور ادھر یہ جو شیر بڑھایا تم نے تاری دار اسی کو تم تندیدار بیٹھ بڑھا دو ہائے ہائے PG اس نے کہا پی جی باسٹر یہ جو اپنا نوازشریف صاحب کی فوٹو ہے اس پہ تو عمران خان صاحب کی فوٹو چلو چسپہ ہو جائیں گے یہ جو تاریدار شیر ہے اس کو کیسے میں بلہ بڑھوں انہوں نے کہا یار بارہ لکھ لگیا پھر شیر تہی تندی کر دے انہوں نے کہا پائی جن نہ کریں شیر پہ تندی کریں تو وہ کاٹ بھی لیتا ہے انہوں نے کہا یار خدا کے لیے یہ نہ کرو جتنے پیسے کہوں گے جناب میں دے دوں گا اپنا شیر کو بھی بلہ بنا دو اس پہ کسی طریقے سے تندیشن دی چاڑو لہ جی ڈیڑھ لکھ میں آپ سعودہ ہوا ہے اب اس نے یہ چاہ رہنے اسی شیر کو تندی چاڑ کے بلہ بنانا اور اس کے نیچے لکھنا کہ تندی یہ باز مخالق سے لگا بنایا تھا اے شیر یہاں میں ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا